بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسئلہ ہے گسل میں کلی کرنا بھول گیا تو کیا حکم ہے اگر گسل جنابت یعنی ناپاکی والے گسل میں کلی کرنا بھول گیا اور نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا تو دوبارہ گسل کرنا ضروری نہیں بلکہ صرف کلی کر لینا کافی ہے اور جو نماز کلی کرنے سے پہلے پڑی گئی ہے اس کا اعادہ لازم ہے ایک مسئلہ ہے گسل میں کوئی حصہ خوشک رہ گیا تو کیا حکم ہے گسل جنابت میں بدن کا کوئی معمولی سا حصہ خوشک رہ گیا پھر بعد میں یاد آیا تو صرف اس حصے پر پانی بھا دینا کافی ہے پورا گسل لوٹانے کی ضرورت نہیں ایک مسئلہ ہے گسل کی قسمیں فقہاں نے لکھا ہے کہ پانچ طرح کے گسل فرض ہیں نمبر ایک حیث سے پاکی پر گسل کرنا نمبر دو نفاس سے پاکی پر گسل کرنا نمبر تین التقائے خطانین اور سپاری کے چھپ جانے پر گسل کرنا التقائے خطانین کا مطلب مرد اپنی بیوی کے ساتھ جب ہم بستری کرنے لگے اور سپاری کے چھپ جانے کا مطلب یہ ہے کہ خطانہ کر دینے کے بعد جو حصہ باہر کی طرف نکل آتا ہے اگر وہ حصہ چھپ جائے عورت کی شرمگاہ میں تو بھی گسل واجب ہے نمبر چار خواب میں انزال یعنی احتلام پر گسل کرنا نمبر پانچ شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا اور چار طرح کے گسل مسنون ہے جمعہ کے دن کا گسل نمبر دو ایدین کے لیے گسل نمبر تین عرفہ کے دن کے لیے گسل اور نمبر چار احرام کے وقت گسل اور ایک گسل واجب ہے یعنی میت کو گسل دینا یہاں تک کہ گسل سے پہلے اس پر نماز جنازہ جائز ہی نہیں اور ایک طرح کا گسل مستحب ہے یعنی جس کافر نے اسلام قبول کر لیا ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گسل کر لے ایک مسئلہ ہے جس نے موہ میں مسنوعی دات کی بتیسی لگا رکھی ہو تو گسل کے لیے بتیسی باہر نکالنا ضروری ہے یا نہیں تو یہ ضروری نہیں ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ داتوں کو نکال کر کل اور گرگرہ وغیرہ کر لیا جائے ایک مسئلہ ہے عورت کے لیے گسل جناوت میں چوٹی اگر بندی ہوئی ہے تو کیا کھولنا لازم ہے اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بندی ہوئی ہو اور اسے گسل جناوت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر چوٹی کھولنا لازم نہیں بلکہ بالوں کی جڑ تک پانی کا پہنچانا کافی ہے لیکن اگر بال پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں تو اب تمام بالوں کو دھونا لازم ہوگا ایک مسئلہ ہے گسل کھانے اور بیت الخلا میں بات چیت کرنا کیسا ہے گسل کھانے اور بیت الخلا میں بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی شاہی ہے لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کرنے کی اجازت ہے مثلا کسی ضروری بات کا جواب دینا ہو تو یہ منع نہیں ہے ایک مسئلہ ہے ناف کا سراخ دھونا ناف کے سراخ کے اندر پانی پہنچانا تکمیل کے لیے ضروری ہے اس لیے نہانے کے بعد اپنے انگلی اس میں فرا لینا چاہیے ایک مسئلہ ہے گسل کھانے میں پیشاب کر سکتے ہیں یا نہیں گسل کھانا اگر کچھا ہے اور اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پیشاب کرنا مکروع تحریمی ہے احادیث طیبہ میں اسے نسیان اور وساویس کا سبب بتایا گیا ہے دوستو یہ کچھ اہم مسائل تھے جو آپ کے سامنے گسل کے متعلق رکھنے تھے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اپنے ساتھیوں دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں شکریہ